تراوی بیس رکعت ہے یا آٹھ رکعت اس کے بارے میں یاد رکھیں مختصرا میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں یاد رکھیں کہ تراوی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیحین میں ہے کہ پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تین دن جماعت کرائے اور تین دن کے بعد پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے سے باہر نہیں نکلے صحابہ کے شوق و ذوق کو دیکھ کر جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھائی پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور منع کیا اور فرمایا کہ آپ کے شوق و ذوق کو دیکھ کر مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تراوی آپ پر فرض ہو جائے یہ عارض اور معنی بنی اس کے بعد تراوی کو پھر سے جماعت کے ساتھ شروع کرنے کی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تنہا تنہا پڑھیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ پر فرض ہو کیونکہ پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہی اتر سکتی تھی اور یہ نماز فرض ہو سکتی تھی اس وجہ سے پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مصنف ابن شہیبہ بے حقی اور موجہ متبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکا ترہا بھی پڑھائی اس کے بعد پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عباس بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ دوسری چیزوں میں مشکور رہے جیسے کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے دوسری جنگیں تھی اور زکاة کے منکرین تھے بہت ساری چیزیں ان کو پیش آئیں اس وجہ سے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے یہ چیز کو شروع کرایا ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ بیس رکعہ تراوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے شروع کرایا اب اگر بیس رکعہ تراوی نہ ہوتی تو کیا حضرت عمر فاروق نے جب بیس رکعہ تراوی شروع کی کیا اس وقت کسی صحابی نے آواز اٹھائی سب صحابہ کرام خاموش بیٹھے اور سب نے یہ تسلیم کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہے اور دوسری بات پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای علیکم بی سنتی و سنت خلفائی راشدین المہدیجین یعنی میری سنت اور میری خلفائی راشدین کی سنت تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جس چیز کو شروع کرا یہ بھی ہمارے لئے بطور سنتی ہے اور صحابہ کرام تمام صحابہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ سالس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ رابی یہ ان سب صحابی اور اس کے بعد تابع تمام امت کا اس پر اجمع ہے کہ تراوی بیس رکعت ہے آٹھ رکعت بلکل بھی نہیں ہے تراوی کو آٹھ رکعت کہنا یہ ایک گمرائی ہے بلکہ تراوی بیس رکعت ہے آٹھ رکعت بلکل بھی نہیں ہے اس وجہ سے تراوی بیس رکعت پڑی جائے گی آٹھ رکعت نہیں پڑی جائے گی اور یہ نبی پاک سلسنگ بھی سنت ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی راہ ہے ان کی بھی یہی سنت ہے اور امت کا آج تک اس پر اجمہ راہ ہے کہ تراوی بھی سرگت پڑھتے ہیں اس کو اب بیدت کہنا حضر عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کہنا یہ سراسر گمرائی ہے اس سے ہمیں چاہیے ہم پریز کریں اس وجہ سے تراوی ہمیں چاہیے کہ ہم آٹھ کے وجہے بھی سرگت کو پڑھیں